موسیقی تیلیو سپورز جو کہ خاص قسم کے سپورز ہیں جو کہ پیتھوجینک فنجائے آسٹی لیگوٹریٹی سی پیدا کرتی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے اس سائیکل کا آغاز جو ہے وہ انفیکٹڈ ویڈ پلانٹ سے ہوتا ہے جہاں پر جو ویڈ کرنلز ہیں جو ویڈ ایرز ہیں وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اس انفیکٹڈ پلانٹ کے اندر خاص قسم کے سپورز کو پیدا کرتی ہے اور ان سپورز کو ہم تیلیو سپورز کہتے ہیں تیلیو سپورز are the spores of آسٹی لیگوٹریٹی سی which is also known as loose smut of wheat are carried by the wind from infected ears to healthy flower یہ ایک انفیکٹڈ پلانٹ تھا جہاں پر سپورز پیدا ہو رہے ہیں اور ان سپورز کو یاد رکھیے گا تیلیو سپورز کہا جاتا ہے یہ تیلیو سپورز ہوا کے ذریعے سے ایک ہیلیو پلانٹ پر آ کر گرتے ہیں اور اس ہیلیو پلانٹ کے اندر بھی آ کر یہ سپور infection ہی cause کریں گے let's suppose اس ہیلیو پلانٹ کے اندر ایک flower ہے جو کہ seed کو produce کرتا because flower is a reproductive structure of a plant so this flower have a reproductive structure جہاں پر seed produce ہوتے ہیں اور اس structure کو ہم carpel کہتے ہیں stigma style and ovary and within the ovary seeds produce ہوتے ہیں جب یہاں پر سپورز جو کہ تیلیو سپورز ہیں وہ آ کر گرتے ہیں تو یہ تیلیو سپورز فوراں سے آنے پر یہاں پر germinate کر جاتے ہیں into a diacaryotic hyphae یہ diacaryotic hyphae penetrate کر جائے گی inside the ovary so this is a diacaryotic septate hyphae so we can show like this یہاں پر diacaryotic condition ہے اور یہ hyphae جو کے produce ہوئی ہے on the germination of the تیلیو سپورز جب بھی تیلیو سپورز germinate کرتے ہیں in case of austrilego treatise وہ پیدا کرتے ہیں diacaryotic hyphae اور یہ diacaryotic hyphae جو ہے ovary تک penetrate کر جاتی ہے جہاں پر seed produce ہوتے ہیں so یہاں پر جب پہنچے گی hyphae تو اس کے نتیجے میں develop ہوگی mycelium the body of fungi so in this step یہاں پر ہم اگر seed کو دیکھتے ہیں embryo کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر mycelium invade کر چکی ہے part of the embryo in a seed so this embryo or seed you can say is infected with the osteolagot treatise اب یہاں پر جو next چیز ہم observe کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ mycelium جو کہ body of fungi کہلاتی ہے become dormant وہ inactive ہو جاتی ہے in the infected weed grains اور اگر ہم انہی infected weed grains کو next season کے لیے فصل حاصل کرنے کے لیے جب بھی بوئیں گے تو اس کے نتیجے میں جیسے جیسے young seedling ہوگی یہ seed germinate کریں گے اور germinate کرنے پر ان سے plant پیدا ہوگا تو وہ plant کے ساتھ ہی fungus بھی grow کرے گی اور پودہ پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی infection کا شکار ہوگا with the fungi اور جب وہ fungi اس پورے plant کو infect کریں گی تو یہاں پر اگین سے mycelial cells جو ہیں جو کہ گندم کے پودے پر بنتے ہیں ان کے اندر یہاں پر وہ کیا بننا شروع ہو جائیں گے اگین سے tillio spores اور وہ tillio spores پھر ہوا کے ذریعے سے spread ہوں گے اور جہاں پر جا کر وہ گریں گے جس گندم pathogenic you can say devastating فنجائے ہے اور اس کا تعلق بسیڈیو mycete کے ساتھ ہے جو گروپ ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی familiar گروپ ہے فنجائے کے حوالے سے اس کے اندر ہم یہاں پر 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 دیزیز کو پیدا کرتی ہے اور اس طرح سے جتنی بار بھی ہم انفیکٹڈ سیڈ سے گندم پیدا کریں گے ان میں پہلے سے ہی فنجائے مجود ہوگی اور اس طریقے سے ہمیں کافی ایک ایک لاؤس ہو سکتا ہے ہماری basic staple food ہے گندم